حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تقریبات جاری ہیں زائرین کی بڑی تعداد میں دربار آمد دربار پر اس وقت کیا صورتحال ہے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد بھٹی اور عثمان علیہ سب سے پہلے رکھ کریں گے فہد بھٹی کا فہد بھٹی بتائے گا بڑی تعداد میں زائرین ہیں جو کہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں سبیل کا بھی آج دن پر احتمام کیا گیا مناظر کیسے دیکھ رہے ہیں بڑے ہی خوبصورت مناظر ہیں یہاں پر حضرت داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص کے موقع پر عقیدت مندعوزہرین کی بڑی تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے سب سے پہلے بات کریں گے سیکیورٹی کی کہ سیکیورٹی کے یہاں پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پر تینات جو پولیس احلکار ہیں ان کو ہائیلرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ چار ایس پی سات ڈی ایس پی سبید دو ہزار سے زائد پولیس احلکار جو ہیں یہاں پر سیکیورٹی پر تینات ہیں جو بلند امارتیں ہیں اعتراف کی داتا دربار اعتراف کی امارتیں ہیں وہاں پر سنائپر فی تینات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دودھ کی سبیل کا خاص طور پر یہاں پر انتظام کیا گیا ہے جو یہاں پر انتظامیہ کے لوگ ہیں سبیل کے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انیس سو باسٹ سے لے کر اب تک جو ہے یہ دودھ کی سبیل لگائی جاتی ہے اس کا احتمام کیا رہا تھا بڑے ہی ویل آرگنائز طریقے سے جو یہاں پر ظاہرین آتے ہیں ان کو دودھ دیا جاتا ہے دودھ پلایا جاتا ہے ان کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ لائنیں بنائی جاتی ہیں خواتین کی علیدہ لائن اس کے علاوہ مردوں کی علیدہ لائن ہوتی ہے اور بڑے اچھے انداز سے جو دودھ کی سبیل ہے اس میں لوگوں میں جو یہاں پر ظاہرین آتے ہیں ان میں دودھ ڈسٹیبیوٹ کیا راتا ہے اوورال اگر صورتحال یہاں پر آپ کو بتائی جائے کہ صورتحال انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں بلکل اس کے علاوہ سیکیورٹی کے لنگر کے اور سبیل کے انتظامات جو ہیں وہ بہترین طریقے سے یہاں پر اس کا احتمام کیا گیا ہے تیگر فہد آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اسمان علیہ السکر کا روح کرتے ہیں اسمان بدائی کا کس طرح سے لوگ ایس اوپیس پر عمل درامت کرتے ہوئے ایک روحانیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں روحانیت کا منبع حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی بلکل میں اس وقت داتا صاحب کے حاضر میں موجود ہوں اور جیسا کہ داتا صاحب کیورٹس کی تقریبات کا سلسلہ جو ہے نہایت عقید و احترام سے جاری ہے اور اب جو یہ سلسلہ ہے دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے مگر جو ظاہرین کی تعداد ہے وہ جوک تر جوٹ چلتی آ رہی ہے اور ہزاروں اور لاکھوں کے تعداد میں جو ظاہرین ہیں اس وقت مزار پہ آ رہے ہیں اور مزار شریف پہ حاضری دے رہے ہیں کوئی چادر پوشی کر رہا ہے تو کوئی جو ہے اپنی منتے مرادے لیے مزار شریف پہ حاضری دے رہا تو ایسا اگر بات داتا صاحب کے اس کے تقریبات کے حوالے سے کر رہے تو پہلے روز کی تقریبات میں جو ہے داتا صاحب کی مزید میں جو ہے محفیل کرات کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے نامور جو ہتین تھے انہوں نے تلاوت کی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ملک کے نامور ناتھ ہواں ہیں وہ اس وقت جو ہے ملسید میں جو ہے ناتھ ہونی کی جا رہی ہے اور ناتھ ہونی کی جو محفیل ہے تقریبا پونے ایک بجے کے قریب جو ہے اختتام پتیر ہوگی پھر دعا کے نکاز کیا جائے گئے اس حوالے سے ساتھی ساتھ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہے وہ بھی بڑے سب کیے گئی ہیں یہاں پر تری لیئر سیکیورٹی جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تین شفٹ پہ سیکیورٹی کو جو ہے لگایا گیا ہے تاکہ ہر طرح کے جو نکل و حرکت ہے اس پہ اچھی طرح سے نظر رکھی جا سکے ہر شفٹ پہ جو ہے ایک ایسی تائنات کیا گیا ہے جو کہ تمام طرح معاملات کو جو ہے یقینی بنا رہا ہے سیکیورٹی کو دیکھ رہا ہے اور دعا صاحب کے ہاتھے میں بھی جو ہے رضا کار بھی بڑی تعداد میں موجود ہے جو کہ تمام آنے والے زائرین کو منظم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو مزار شریف پہ حاضری کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے دوسرے شہروں سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شبیل سے باہر سے بھی زائرین کی بڑی تعداد ہے جو عقیدت مندوں کی تعداد ہے جو اس مقمزار شریف پہ آ رہی ہے اور میں اس مقمزار شریف کے ہاتھے میں موجود ہوں اور یہاں پر ماشاءاللہ زائرین کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہاں پر دل اتنی کی جنگہ بھی نہیں ہے اور زائری باتیں شور بھی آپ کا میری آباد میں آرہا کہ نارے بلند کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عقیدت مند ہے دور ذرا سے دول کے ساتھ جو ہے دھمال ڈالتے ہوئے چادرے لے کے آ رہے ہیں جو کہ چادر کوشی کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ پرو کی چادرے بھی چڑھائی جا رہی ہیں اور منت مرادے مانگے ساتھ ساتھ فاتح پانی بھی کی جا رہی ہیں اور آنے والے زائرین کے لیے یہاں پر دنگر کا بھی جائے ہیں چکہ عثمان علیہ السلام اور فہد بھٹی مارساتھ موچو تھے بہت شکریہ اپنے کا